موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات اے جی ہیلتھ پائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان طائر محمود خواتین و حضرات آپ نے دیکھا بہت سے ہمارے پروگرامز کووڈ کے اوپر ہوئے پھر ہم نے پیڈز کے اوپر پروگرام کیے گائنی کے اوپر پروگرام کیے آج ہم پھر سے گائنی کے اوپر ایک ڈسکشن انیشیئٹ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کووڈ کے دوران بھی بہت سے ڈیلیوریز ہوئیں جو ہم نے ایک ہائپ کریئٹ کیوئی تھی کہ کنسلٹنٹ کے پاس آپ جائیں گے ٹریٹ کروائیں گے آپ کا آپریشن ہوگا تب ہی آپ نورمل ڈیلیوری ہو سکتی نورمل سے مراد کہ آپ کی وہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے جو آپ کی ڈیزائیڈ ہے کیا یہ اتنا ہی ضروری ہے میں نہیں ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا اور نہ ہی آپ ڈیسائیڈ کرنے والے اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں آپ سے اپنے پینلس کا انٹرڈکشن کروا دوں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر میمونہ حفیظ شیئیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ایسٹ شریف میڈیکل انڈینٹل سٹی اور ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے پروفیسر محمد اکرام ہی ایس ایڈ آف ڈیپارٹمنٹ ایٹ شیخ زید آسپیٹل تینکیو وری مجھڈ ڈاکٹر صاحبہ فور بینکیئر کیسی ہیں آپ خیریہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک عرصہ اپنی زندگی کا دے دیا گائنی کو گائنی کے اندر جو ڈیزیز کا سپیکٹرم ہے وہ کتنا چینج ہوا ہے اور اگر ڈیزیز کا سپیکٹرم یوجلی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی ڈیزیز ایڈ آن ہوتی ہے پہلے والی ڈیزیز جو بہت لیتل سمجھی جاتی تھی وہ کچھ عرصے بعد لگتا ہے کہ وہ اتنی لیتل نہیں ہے اور کوئی اور اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے اور ساتھ میں ڈائیگنوسٹک ٹولز اتنے ڈیویلپ ہو گئے کہ بہت سی چیزیں جو کل تک ہم اوور لیپ کرتے تھے سمٹمز کی وجہ سے اب ہم ڈیفرینشیلی ان کو ڈائیگنوس کرتے ہیں تو آپ کیسے اس سارے ایولوشن کو دیکھتی ہیں Thank you very much for giving me the opportunity Actually جو ڈیزیز پیٹرن ہے یا زندگی ہے یا جو بھی لائف میں سپیکٹرمز ہوتے ہیں they are evolving continuously ایک دن ایک چیز important ہوتی ہے دوسری دن دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے likewise whole human race as well تو جب میں نے start کیا MPBS تو اس وقت جو ہماری جو population تھی they were facing problem of still they are there I cannot say کہ totally چیز ختم ہو گئی ہے but جیسے maternal mortality جو تھی that was too much پھر وہ سارے جو goals international WHO سے ہوئے اس کے مطابق چیزیں کوشش کی کہ ہم ساتھ ساتھ ان کے چلیں اور چیزوں کو بہتر کریں تو maternal mortality جو تھی وہ اس وقت کے زمانے میں اب کے حساب سے ہم نے though we are not reaching to the optimum level but we are still managing to control them اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی maternal and child healthcare کو improve کرنا پڑا اس میں سوشل میڈیا کا رول ٹی وی کا رول ڈاکٹرز کا رول lhps کا رول government level پہ رول تو یہ ساری چیزوں نے ہاتھ سے ہاتھ چل کے ہم ساتھ ساتھ چل کے ہم نے ان چیزوں کو کوشش کیا کم کریں دو کہ ختم نہیں ہوئے ہم اس level تک بھی نہیں ہوئے لیکن کم ضرور کر لیا لائکوائز جو مل نریشمنٹ تھی مل نریشمنٹ ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی ہے لیکن ہم نے کلاس ڈیفرنس بہت زیادہ کر لیا اس میں بہت پاورٹی والے لوگ بھی ہیں اور بہت ایفلوینٹ بھی ہیں لیکن سامہو دیکھا یہ گیا کہ جو ایفلوینٹ ہیں ان میں بھی وہ ڈیفیشنس پائی جاتی ہیں اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کیونکہ ان کو کھانے کا ایشو نہیں ہے ایشو کا بیلنس ٹائٹ نہیں ہے تو ایشو ایویرنس 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 بلکل پہلے انتہاؤں پہ بیسیکلی دین دین نیور میٹ کے جو ہمارا بیلنس ایڈ کے دوران اس کو ہور وہ ایشو ہے کونس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کونس نہیں پڑی لکھی کلاس میں لیکن یہ کہ بی جس ریڈ اور بی آر آویر آف سمتھنگ بٹ بی دون اپلائی ایٹ میں میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا to make it simple کہ آپ کو پتا ہے لیکن how to implement it یہ نہیں بتا ہوتا یہ مسئل ایک چیز چھوٹا سا ٹریویل کویسشن ہے کہ میں جس بھی سپیشیلٹی میں گیسٹو انٹالوجی میں بات کی میں بات کی سکن میں ہر آدمی نے ہر ڈاکٹر نے ایک ہی بات کی انہوں نے کہا کہ جو آپ کی جنگ فوڈ ہے فاسٹ فوڈ ہے یہ آپ کے لئے بہت نقصان دے آپ کی سپیشیلٹی میں تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ہے نہیں یہ مس کنسیپشن ہے کہ ہماری سپیشیلٹی جتنا گائنی آپس میں ہے نو ڈاوٹ ایک ہیومن باڈی تو ہے اس میں آپ ایک چیز کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے لیکن فرٹیلیٹی ایشیوز جو ہیں these are very much related with this ڈائٹ کیونکہ اگر آپ یہ فاسٹ فوڈ لیں تو اس میں آپ سارے پروسس فوڈ لیتے ہیں مسکولانیزیشن ہرسٹیزم جیسے موں پہ بال آ جانا وہ سارے obesity related ڈیشو ہیں اور یہ سارے انیشیئٹ آپ کی ڈائٹ سے ہوتے ہیں بلکل بلکل میں آپ کی طرف واپس ہوں گا سب سے پہلے question of the decade ہر بندہ یہی پوچھتا ہے کہ فی میل ہوتی ہے وہ گائنی میں جاتی ہے میلز ہوتے ہیں وہ گائنی کے علاوہ باقی specialties میں جاتے ختم ہو رہا ہے کانسیپٹ آستا آستا کم ہو رہا ختم نہیں ہو رہا آپ تو بہت پہلے ڈاکٹر بن گئے اور جب ڈاکٹر بنے تو اپنے گائنی کو opt کیا چیز ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ فی میل کو زیادہ کریں تو میں نے بھی جس وقت جی ایم بی بی ایس کیا تو اس کے بعد میرا انٹرسٹ میرا بہت کریپی دوست ہے جو کہ گائنی میں سپیشل ائز کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے پوش کیا کہ اس میں میل کی کافی تو میرا یہ تھا کہ میں پہلے اس میں گائنی آپس کروں گا اور اس کے بعد جنی ایس کروں گا اس سے میرا اس میں انٹرسٹ ڈویلپ ہوا اور اس میں میں پھر اپنی پوست گائنی آپس میں شکی اور اس کے بعد میری ساری جو ٹریننگ ہے وہ ساری شیخ زیاد ہاسپیٹل کی ہے اور میرے جو ٹیچر تھے وہ بھی میرے گرنکولوجیس تھے پروفیسر محمد سعید تو انہی کے ساتھ میں نے اپنی ساری ٹریننگ کی اور ساری چیزیں جو بھی میں آج ہوں یا جو بھی میری ایکسپرٹیز ہیں زیادہ تر میں ان سے جو چیزیں سیکھیں تو میں نے کیا کہ اس میں میل میں کافی زیادہ چانسیز ہیں آگے سے آگے دیکھا جائے تو اس میں انڈوسکوپک سرجری ہے کینسر سرجری ہے جو فی میل ہیں وہ یوزلی لیمٹ رہتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ چیزوں میں کام جاتی ہیں اسی طریقے تکنیک ہے ان کی آگے سے چیزیں ہیں تو اس میں کافی زیادہ جو ہے چانسیز ہیں میل کے ڈویلپمنٹ ہونے میں ایک ویسی ہی تھوڑا سا جو میل کی سیکھولوجی ہے یا میل کی جو بیلٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈیرنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کینسر سرجری ہیں یا کوئی کمپلیکیٹڈ سرجری ہیں اس میں زیادہ میل کے پاس ابھی بھی ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس نائنٹی پرسنٹ آف جو پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ سٹیٹک کے ہی آتے ہیں جن کو ہم نے خود کیا ہوتا زیادہ تار فیمیل جو ہیں وہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میل زیادہ اتری سرجری کو تو ہمارے پاس آتے ہیں اور اس طرح ہی 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 خود خود وہ پریفر کرتی ہیں کہ سینئر کو دیکھیں اور میل دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ابھی بھی یہ ہوتا ہے کچھ فیمیل آتی ہیں جو کہ یہ ہی ہی ریس پی کہ ہم فیمیل کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں اور ہم ان کو ایس کر دیتے ہیں جو بھی کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ڈیل کر لیتے بلکہ ایسے ضرور ہوا ہے کہ میں یہ سمجھ تا ہوں کہ یہ جو گائنکولوجیس فیل ہے کہ اس میں فیمیل بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم ہے رات کا ٹائم سب کا ٹائم آپ کے ساتھ اتنی زیادہ کومیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو فیمیل ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ فیمیل نے گھر بھی سنبھال ہے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو بھی ٹائم اور اس سے جو ہے اور زیادہ اس فیلڈ میں مزید ترقی ہوگی اچھا اس کے ساتھ ایک اور کویسٹن ایڈ کیجئے گا میں ڈوکس سایبا سے بات کر رہا تھا کہ جو ڈیزیز سپیکٹرم اور ڈائیگنوسیس ہیں ان میں کتنا ایولوشن آیا ہے تو یہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کیجئے گا ڈیزیز ایسا تو گینی آپس کی وہی ڈیزیز ہیں جو آرہی پہلے چل رہی تھیں اس میں کوئی ایس چینجز نہیں ہیں لیکن ہیپی سوڈ جیزے سے اب کوویڈ آگیا اس کے ساتھ پہلے کچھ فائرل انفیکشن یا کوئی کینسر جو سروائیکل کینسر بچے دانی کے موہ کا کینسر ہے جو کہ پہلے کافی زیادہ ہوتا تھا لیکن جون 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 ڈیاغنوسٹک ٹول ڈیویلپ ہوئے اب وہ تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر ڈیزیز چلی گئی ہے اسی طریقے سے انفرٹیلیٹی کے لیے بہت زیادہ چیزیں آگئیں اس کے ڈیاغنوسٹک ٹول آگئے اور لیپروسکوپک سرجری آگئی اور آگے اسیسٹیڈ ریپرڈکٹیو ٹیکنیک نے آگے ڈیویلپ کر لیا جس کی وجہ سے آگے سے آگے راستے کھل رہے ہیں اسی طریقے سے انڈومیٹروسیز کینسر سرجریز جو پہلے اوپن یہ اس طرح کی جاتی تھی اب وہ لیپروسکوپک پاسیبل ہیں اور جو ہے ہمارے پاس بہتر ڈیاغنوسٹک ٹول آگئے ہیں جس میں سسپیشن ہوتا ہے کہ ہم بازکات ایسے ہوتا تھا کہ ہم سسپیشن کی بیس کے اوپر بڑا آپریشن کر دیتے تھے لیکن اندر سے چاہیے ایکن وقت کے ساتھ ہمارے پاس یہ چیزیں ضرور آگئی ہیں کہ ہم ڈیاغنوسٹک ٹول آگئے ہیں جس کی ویسے ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اور اس سے جو ہے پروگنوسس بہتر ہوتا ہے اور مریض کے بچنے کے چانس سے زیادہ ہو جاتے ہیں جو ہماری میری آپ کی دسکشن ہو رہی تھی وہی ڈیزیز سپیکٹرم میں کیونکہ وہ انفرٹلیٹی کا اور اس کی ڈیاغنوسٹک جو طولز ہیں وہ بہت امپروو ہو گئے یہ پیسیج آف ٹائم بلکل کیونکہ پہلے آپ اگری کریں گی کہ چار ڈیکیڈز پہلے تک ٹیبر کلوسٹ کو پلمنالوجی کی باقی موٹیلیٹی بہت ہائی ہو جاتی تھی اور انڈائیگنوز ہوتی تھی اور کیا ساتھ میں اس کے سمٹمز کسی اور ڈیزیز سے اوور لیپ کرتے تھے جس کی وجہ سے میس ٹریٹ بھی ہو جاتی تھی جیسے دیکھیں ہم نے جنیٹل کے پوائنٹ آف یوز ہے جب ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں you are tuberculous تو ایک دم وہ aggressive ہو جاتا تھا کہ مجھے تو خاسی نہیں آتی تو آپ کہ رہے ہیں کہ مجھے tuberculosis ہے پیٹ کھولتے تھے چھوٹے چھوٹے tubercles پیریٹینیم پر نکل آتے تو وہ totally undiagnosed وہ کسی وجہ سے میس بنا ہوا ٹیو میس کے مطلب نیکسل میس کے طور پر کھولا گیا جب دیکھا تو وہ چیزی میٹیریل اندر نکل آیا تو most of the time it was undiagnosed یا infertility کے لیے جیسے سٹیرو کی تو اس میں ٹیوبز بند ہیں اس میں typical features ہوتے ہیں تو they indirectly diagnose ہوئی چیزیں کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں usually اس کے کیونکہ کئی دفعہ یہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہوتی خاص طور پر جنیٹل ٹریک کی تو اس آر جیسے کہ کہتے ہیں کہ بہت ہائی ہو مطلب ایک وو ٹرپل سورٹ آف جو ہوتے ہیں پیرامیٹرز کی سی بی سی اس آر ہو اس میں اس آر زیادہ ہو مونو سائٹ زیادہ ہے کہ خانسی آئے گی تو پھر ہوگا ویٹ لاؤس ہوئی جاتا ہے لوگوں کا مال اریشمنٹ سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں خالی تو اس لیے لائک وائز یہاں صرف ایڈ کر دی جیئے کتنا انسیڈنس ہے جنیٹل آرگنز کی ٹیبرکلوس کا انسیڈنس جو گائنی میں ڈیویلپنگ کنٹریز میں تو ہم اس کو آور لوک نہیں کر سکتے بہت زیادہ ہے لیکن ایک ڈیٹا سپیسیفک پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے دیٹا ہم ہم مشکل جی تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی جو ہے جب آپ ایوننگ پریکٹیس کرتی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایلیڈ کلاس آتی آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے پاس ٹرسٹ میں لوگ آتے ہیں وہاں پہ ٹبرکلوسیس شاید آپ کو زیادہ نظر آتا ہے وہاں دیکھیں ٹرسٹ بھی ہمارا بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بھی آتے ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ آجاتے ہیں لیکن اس پرسنٹیج سے نہیں آتے لیکن جیسے میں گورنمنٹ میں کرتی تھی اس میں کیتنا آپ کا ٹبرکلوسیس کے اوپر ٹبرکلوسیس کا سب سے زیادہ تو گنگارام میں 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 پیشنٹ دیکھے گر کی ادھر فیملیز کی فیملیز بلکہ ایک سٹیڈی بھی میں نے شروع کی کہ اگر ایک پیشنٹ اگر پٹائٹس ہی ہے تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے اپنی پاکٹ سے کٹھے کر کے پیسے تو فیملیز کو میرا خیال آٹھ دست تک ہم نے فالو بھی کیا پوری کی پوری فیملیز جو تھی نا دی ور ایفیکٹ بیٹ ڈیس ڈیس تو ان دنوں میں ڈوکی آسمی راشد نے ادھر سوچ رہے تھے کہ اس طرح تو نہیں سپیڈ کیونکہ فیملیز ہو رہی تھی تو آیا فیق اورل روٹ تو نہیں اس کا کہیں ہو رہا لیکن اگر جب ہم نے پرسپیکٹیوز دیکھے پیشنٹ کی ایکسپوئیز دیکھے تو وہاں پہ کویکری بھی اسی طرح یہ تو یہ پرائیمری بھی تھی نا وہاں پہ بہت زیادہ کیونکہ اس طرح کی جگہوں پہ یہ بڑے مسئلے ہوتے اچھے دکٹر سب آپ لوگوں پہ دیکھیں ڈاکٹر کے اوپر سب سے آسان ہوتا انگلی اٹھانا مریض کئی دفعہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے مریض میرا بلکل ٹھیک تھا انہوں نے بیمار کر دیا سوال یہ وہ ٹھیک تھا تو آیا کیوں آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے یہ کہتے ہے کہ اسے کچھ ہو نہ ہو اور یہ ہم نے کوویٹ کے دوران بھی دیکھا آج بھی تو خواہ وطین ڈیلیور کر رہی ہیں پہلے بھی ڈیلیور کرتی تھی دائیاں ان کو ڈیلیور کروا دیتی تھی گھر میں ہوتی تھی الزام یہ ہے کہ جب بھی گائنیکالوجسٹ کے پاس پیشنٹ آتا وہ اس کو منی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ ڈاکٹر بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں تو it always is dependent upon the trust you have with your doctor کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پیشنٹ کے levels ہوتے ہیں پرائیمری ہیلتھ کیر 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 ہیلتھ پیشنٹ 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 وہ جی پیس ڈیلیور کر لیتی ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ میڈ وائیس ڈیلیور کرتی ہیں پرابلم جب ان کو آرائز کرے دی will call ڈاکٹر ہمارا کونسیپ یہ ہے کہ یہاں کنسلٹنٹ بیس پیکٹس پرائیویٹ کی جیسے ٹرسٹ ہے گورنمنٹ ادھر اسی طرح ڈیلیور ہوتی ہیں ان میں کیا لالچ ہوتا ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں نورمل ٹرائل دیا جاتا ہے ہاں جہاں ماں اور بچے کو کوئی سپیشیلٹی کو ایڈووکیٹ کر رہی ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کنسیو کیا آپ نے منتھلی چک اپ کے لیے جانا ہے پیسے پی کرنے اس کے بعد آپ کو بلایا جاتا ہے آپ کو اپیڈیوریل لگایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو لٹا دیا جاتا ہے دو گھنٹے میں آپ کا بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کے بعد خواتین ڈی شیپ ہو جاتی ہیں ان کے اور بہت پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں اٹسیٹرہ کس چیز سے ڈی شیپ میں بھی بعد میں اڈیما ڈیویلپ ہو جائے کوئی بھی ہو جائے جنرل میں بتا رہا ہوں فیزیک ان کی اس طرح کی نہیں رہتی کیونکہ جتنی منپلیشن ہوگی باڈی کے ساتھ اتنے زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں یہ جنرل پرسیپشن کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ پبلک کے لیے کاؤنٹر کریں ایس کنسلٹنٹ کہ کیا گائنی کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ صحیح ہے اور اگر نہیں ہوتا تو کیوں لوگ ایسا سمجھتے ہیں مجھے آپ کا کوششن یعنی نارمل ڈیلیوری ورسس سیزیرین سیکشن کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ کہ ہر دوسری لڑکی کو نارمل ڈیلیوری کے بجائے اس کو اچھا اگر میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لوں اپنے لائف سٹائل کو آپ دیکھو ہمارے جو ہر کام کرتی ہیں وہ نارمل ڈیلیور ہوتی ہیں بہت صحیح جو ایفلوینٹ کلاس ہے مطلب میں یہ تو نہیں کہتی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلیور بھی ہوتی ہیں اور بڑے اچھا ڈیلیور ہوتی ہیں لیکن چانسز آف سزیرین سیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں سارا دن بیٹس پہ لیسٹ موبیلیٹی اور پیگننسی کو ایک نارمل فینامینا کی بجائے ایک ڈیزیز کے طور پر لے کے جانا پیشنٹ کو مطلب جو خاتون ہے اس کو ریس زیادہ سے زیادہ دینا اسے کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بیبی ڈیسینڈ نہیں ہوتا ویٹ گین ہو جاتا ہے اور پیلوک بون جو نارملی ایک فینامینا بنا ہوا ہے کہ انہوں نے کھلنا ہے اس کو ہم کم سے کم چانس دیتے ہیں چوتھی چیز یہ کہ ہمارا جو پیٹرن آف ٹویلٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہوا ہے ویسٹرن سٹائل وی آر یوزنگ جہاں پہ کہ جو لوئر کلاس ہے وہ ابھی بھی پرانے طریقے سے ٹویلٹس یوز کرتے ہیں انڈین سیٹس ہیں دیکھتے ہیں بالکل اور لائک وائز ایٹنگ ہیبیٹس ہیں ہم ٹیبلز پہ بیٹھ کے کھانا مطلب ہمیں نیچے جو بیٹھ کے ایک ہوتا تھا کہ پیلویس کی ایکسرسائز ہماری لیکس کی ایکسرسائز we are totally ignoring that پھر اس کے بعد اگر ہم چلیں مانا یہ نہیں کر رہے تو کیا ہم فیزیکل ایکٹیویٹی ایسی کر رہے ہیں یا برٹھ لیٹڈ کوئی پریگننسی ریلیٹڈ کیا ایکسرسائزز کر رہے ہیں وہ بھی نہیں یا تو آپ اگر وہ چیزیں چھوڑے ہیں تو آیا پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح اپٹیمائز کریں کہ اس چیز کو کاؤنٹر کیا جا سکے تو جب آپ کی نارمل فیزیکی ہی چینج ہو گئی ہمارے پیلویسز جو ہیں انڈرویڈ بنتے جا رہے ہیں یعنی میل لائک بنتے جا رہے ہیں کیونکہ فی میل کا لام یعنی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے کپیشیس پیلویسز ہونے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بچے نے جگہ لینی ہے پورے کا پورا بچہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے تو جب آپ اپنی لائف کو ہی میل لائک کر لیں گے یا worse than that even you are all the time sitting and just lying so then you cannot expect کہ آپ normally deliver پھر اس دیکھیں ویٹ کتنا گین ہو گیا وہ خالی آپ کی جو ہمیں جو اپرینٹ چیزیں اس پہ نہیں بلکہ پیلوک جو مسلز ہیں اس کے پر بھی فیٹ اور آپ کا پیسے جتنا نیرو کر دیتی ہیں no doubt کہ it's said to be bonnie hindrance but دیکھو اگر ایک روئی بھی ہے یہ تکیہ پڑاوست کو میں جتنا بھی پریس کروں وہ total پیپری thin تو نہیں ہوگا total اس کے اندر کئی مسلز کئی فیٹ اور جب deposition وہاں پہ ہوگی تو میں نے کہا بون کا فرق ہو گیا دوسرا یہ کہ ہیڈی نہیں ڈیسینڈ کر رہا اور پھر اگر میں کہوں کہ جو انزائیٹی لیول ہے ہماری قوم جو ایفلوین کلاس اگر لے لیں بہت ہی زیادہ پیار محبت اور شاید اس کو affection کہتے ہیں کہ pains بھی نہ آئیں پیشنٹ کو بچہ بھی ڈیلیور ہو جائے پھر انزائیٹی لیور ہو چانس کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بھی جو آپ کہیں انشاءاللہ ڈیلیور ہو جائے گا she might not ڈیلییٹ the baby might not ڈیسینٹ ڈاؤن اور baby can have fetal distress تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ کو کبھی بھی اور ایک مطبع ہے تو less common جیسے abruption ہو جانا آول کی جگہ اپنی جگہ چھوڑ دے cod کا compress ہو جانا تو یہ ساری چیزیں ایسے which can lead to early intervention though giving a trial of normal normal تو یہ جب پیشنٹ کی کانسلنگ بھی کی جائے اس کے بعد اگر trial کے بعد اگر سیزیرین کیا جائے تو they get so offended کہ آپ کیسے ڈاکٹر ہیں آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ آپ نے تو ڈاکٹر کی بھی پوزیشن جو ہے بڑی awkward ہو جاتی ہے بلکہ ایسے پوری کی پوری فیملی آپ سے غائب ہو جاتی ہے کہ جی پہلے ان کو پتا ہی نہیں چلا انہوں نے اس سے بہتر وہ رہ جاتا ہے کہ بچہ تو ڈلیور ہوئی نہیں سکتا ہمیں ہائیڈ کرنے کو وہ پھر ہمارے ایتھکس پہ بھی آجاتا ہے کہ میرے ان لاؤز کو نہ پتا چلے مدر ساتھ ہوتی ہیں یہ ہسپنڈ خود آجاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں کاؤنسلنگ پورا بقاعدہ ایک سورٹ او ڈراما ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ بس ان کا کہہ دیں کہ بچے کی حرکت خراب ہو گئی خود ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر دیں اگر پھر آرگو کریں یہ پیشنٹ کا کانسلنگ ہوتا ہے پیشنٹ آن ڈیمان کا مطلب یہ 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 مطلب یہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی دی شیپ کانسیپ ہو جائیں گے بیس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اویرنیس یہ رونگ انفیمیشن ہے مس کانسیپشن ہے بکز آپ اگر نیچرل پروسیس سے ڈیلیور کریں اور بچوں کو دودھ بلائیں تو اس سے کوئی ڈی شیپ نہیں بلکل 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 سہی ڈاکٹر اکرام قویسشن آپ نے سنا بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا اپنی دیں اس الیگیشن کے اوپر کہ ڈاکٹر پیسے بنانے کے لیے آپ کرتے ہیں اصل میں پیسوں اپریشن کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی آپ کیا کہتے ہیں میں اس کو بلکل دنائے تو نہیں کر سکتا ہر جگہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سیزیریان سیکشن ریٹ یا ڈیلیوری جو ہیں وہ ہوسپٹل میں ہونی چاہیے ہم اپنی ماں سے بڑھوں سے جو پوچھیں تو کہیں کہ ہمارے کسی کتنے بچے آٹھ بچے سے دس بچے تھے تو چار مر بھی گئے ٹھیک ہے اور دو مر بھی گئے پلس یہ تھا کہ اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ مر بھی گئی ڈیلیوری کے دوران ہی مر گئی تو وقت کے ساتھ اب ہم دیکھیں تو اس وقت جو پیری نیٹل جو بچوں کے مرنے کی شرح ہے پیدائش کے دوران یا پیدائش کے فوران بعد اس طریقے سے ماں کے مرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ اب اس وقت سے بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ ہم جج کر لیتے ہیں ہمارا ہمارا ہماری دیکھ لیتے ہیں انٹی نیٹل کیر ہوتی ہے جو ہم پریگنینسی کے دوران کیر کرتے ہیں اس میں ہم رسک سیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جن میں زیادہ رسک ہے آپ پریشن ہونے کا یا کسی میں خون کی کمی ہے کسی کوئی شوگر ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے یہ ساری چیزیں ہم سیس کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس اور اسی طریقے سے جو انفیکشن ہو جاتی تھی اسی سے بچے مر جاتے تھے یا ماں مر جاتی تھی یہ ان کا سارا انسیڈنس ایک تو کام ہو گیا ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم پیریفری میں چلے جائیں تو وہاں کے اوپر بچوں کے اور ماں کے مرنے کی شرعہ زیادہ ہے جہاں کے اوپر ہاسپیٹل میں جہاں کے اوپر آپ ٹرین بندے ہیں یا ڈاکٹرز ہیں اس میں یہ شرعہ کافی کام ہو گئی ہے دوسری بات یہ کہ آپ سیزیرین سیکشن ریٹ یا اپیزیوٹ یا چھوٹا آپریشن کہتے ہیں اس کے چانسز کیوں بڑھ گئے ہیں اس میں ملٹیپل ریزن ہیں اس میں ایک تو فیرلی ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جیسے فیرلی پر الٹا بیبی ہے پہلے جس وقت ہم ٹریننگ کرتے تھے الٹا بیبی تھا ہم اس کو نارمل ڈیلیور کر لیتے تھے لیکن اس میں پرابلم ہونے کے چانسز جس سر پیشن سے ڈیلیوری کر دیں اب یہ ہو گا کہ خدا نہ کھاس کوئی پرابلم ہو گئے اس میں چھوڑے س چانس ہوتے ہیں تو پھر پیشنٹ آپ کو بلیم کرتے ہیں لٹیگیشن یہ بہت زیادہ ہو گئی اور جہاں کے اوپر آپ کو مارنے کے لیے آگے بچہ مار دیا اس ہڈی ٹوٹ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب جو ڈاکٹر ہے وہ بھی سیو کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ نارمال ڈیلیوری میں پرابلم ہو سکتا ہے تو ہم سیکشن کر دیں اس ویے سے سیکشن ریٹ زیادہ ہو گیا دوسری بات اور نہ ان کی مدر اور جو ان کے بڑے ہیں وہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ اس میں بہت زیادہ سویر پین ہوگی دس سے بارہ گھنٹے دردیں لگیں گی پھر ڈیلیوری ہوگی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے جب ان کو پین آتی ہیں وہ خود سے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں آکے مارنا شروع کر دیتے ہیں پروٹیکشن ہمارے جہاں کوئی پروٹیکشن نہیں تو وہ بھی ریسک نہیں لیتے وہ آپریشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے گیا ہوتا ہے ٹائم بھی بچتا ہے اس سے چارج تھوڑے زیادہ ہی آتے ہیں اس کے نسبان آرما ڈیلیوری تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اپنے ڈاکٹرز کو بھی اڈوائیز دوں گا جو جونئر ہیں یا تھوڑے سے جو ہیں کنسلٹنٹ ہیں لیکن ابھی ارلی ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ آپریٹ نہیں کر سکتے یا اس میں وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ زیادہ کمپلکیشن ہو جی ہمارے سپیشیلٹی میں میجر چیلنجز کیا ہے پبلک کے لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ اور کہاں آپ چاہتی ہیں کہ ابھی بھی گائنی میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کرنا ادھروائز ہمارے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی چیزیں بہتر تو ہوئی ہیں لیکن ابھی تک اس طرح نہیں ہوئی سپیکٹرم دیکھیں تو لو انکم گروپ ہے وہ بچے پہ بچے پیدا کرتے جاتے ہیں نہ سپیسنگ ہوتی ہے اور خوراک ہے نہیں وہ بچوں کو یوز کر رہے ہیں تو ان دی جس وانٹ ہیلپنگ ہیں اور دوسری طرف جو ہے ایم بیلنس ڈائیٹ ہے تو دونوں طرف کی ورٹیمین ڈی ویٹیمین ڈی لائکویس کانٹرسپشن کانٹرسپشن اگر ہم یہ بھی again imbalance لوہر سپیکٹرم کے جو لوگ دیکھیں وہ بچے پہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور جو ہائے ایفلوین کلاس ہے وہ ایک یا دو اور even infertility they are planning their pregnancy in later life اس کی وجہ سے abnormal بچوں کا چانس زیادہ ہو رہے exposure to environment ہماری اس طرح کی toxic congenital malformations بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں awareness چاہیے کہ ہم کس طرح کی diet کس طرح اس چیز کو avoid کر سکیں تو work لوس چاہ آپ نے question کیا جو اس وقت message کی need ہے میں vitamin d کی بھی بات کر سکتا ہوں آپ سے infant formula کے اوپر کتنا criminal role رہا پوری public اور medical fraternity میں اس وقت بات کروں گا quickly آپ مجھے دو منٹیں آپ کے پاس anemia کے اوپر تھوڑا سا public کو بتائیں کہ anemia کی reasons کیا ہیں اور anemia کتنا lethal ہو سکتا ہے females کے اندر کیونکہ female نے تین نسلوں کو دیکھنا ہوتا ہے parents سے لے کے بچوں تک تین نسلے انوال ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو anemia ایک دم سے پہلے بھی خواتین pregnant ہوتی تھی اب زیادہ ہو گیا تو anemia number ایک کتنا زیادہ اس کا prevalence ہے number two اس کا جو ہے وہ ہوں گے جو کیری کریں اوکسیجن ٹھیک ہے ایک تو یہ سپیکٹرم جنل اللہ ہلت ہوگئی تین generation کو دیکھنا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی شیل بھی lethargic depressed irritated frustrated کیونکہ وہ بچاری کام ہی نہیں کر سکت پا رہی despite that she is taking all responsibilities خوراک کھانے کو کے بعد جب ڈیلیوری ہوئی بلڈ لاؤس ہونے تو آیا اس کو compensate کر سکتی ہے کہ اگلا بچہ پیدا کر لیتی ہے پھر جتنا normal ڈیلیوری ہوتا ہے جو انٹرنیشنلی کہتے ہیں 500 cc کیا وہ اس کے لیے 500 cc can be lethal or not yes can be lethal جہاں پہ پی 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 کی ہم ڈیفینیشن 500 or 1000 in cesarean لیتے ہیں تو انیمیا میں تو وہ total یہ relative ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ already so much depleted ہے تو اس کو بھی نہیں stand کر سکتی ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو رہی ہے سپیشن کارڈیو مایپیتھ ہی بچے پیدا ہو گیا انیمیا ہو گیا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوا مستقل ہارٹ پہ ایک سٹرین ہے پھر سٹریس آف فیملی ایکنومکس کا سٹریس تو دیز آل تنگز دے افیک ہر ہارٹ پھر اس کے بعد جب ایج آگے ہوتی ہے منوریجیا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا بتائیے گا اس میں کہ کیسے آوائیڈ کریں اس کو پہلے ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں چاہتے آوائیڈ دیکھیں ہمیں پتا ہونے چاہیے کیا چیزیں ہیں جس میں خون والی چیز ہیں اس وقت آئیرن والی چیز ہیں تو کیا ہم نے بہت ضروری ہے کہ مٹا نہیں کھائیں کیا ہم ڈالے کھا سکتے ہیں کیا ہم بینز کھا سکتے ہیں کیا ہم نے جیسے کیا آئیرن اور پروٹین کر سکتے ہیں جیسے اگر وہی بات ایفلوینٹ بھی ہے تو سیب دودھ میں ڈال کے ملک شیک بنا لیا نو اچھا بھئی ملک کے ساتھ اس کی ابزorption نہیں ہوگی آپ سیب خالی پیٹ لیں انار خالی پیٹ لیں توجہ ہوتے ہیں کیا اپنے سٹورز تھوڑے سے بلڈ اپ کریں تو دو سٹیپس ہوگئے آپ ڈائیٹ سے سٹورز اپنے بلڈ اپ کریں اور گیپ اتنا دیں کہ وہ تیزی سے ڈیپلیٹ نہ ہو اور دوبارہ سے وہ آپ کے ریپلینش ہو سکے بلک سیئی question آپ سے ڈاکٹر آپ کے نزدیک کیا چیلنجز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو کنٹریز ہیں وہاں کے اوپر ریسورس بھی ایسے نہیں ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کانٹرسپشن کہ جب تک آپ کانٹرسپشن آپ نہیں کریں گے اور مدرز کو یہ ایڈوائز نہیں کریں گورنمنٹ لیول کے اوپر اسپیشلی یہ کمپین ہونی چاہیے جو ہمارے جو سوفی جو جو اسلامی پوائنٹ آو ویو سے ان سے کنسلٹ کر کے یہ ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام تو سپورٹ کرتا ہے کانٹرسپشن کے اوپر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی کھیتی ہیں اور اس میں آپ جس طرح سے بھی ہوتی ہیں اور اس کے اپنے پرابلم ہوتی ہیں تو یہ کانٹرسپشن آپ کریں تین کریں چار کریں پانچ کریں چھے بچے پیدا کریں لیکن پہلے پرپیر تو کریں آپ مدرز کو ان کو اپنی کھیتی کو پرپیر کریں کہ وہ فٹ ہوں منٹلی طور کے اوپر فیزیکل طور کے اوپر ان میں خون کی کمی ہوتی ہے انفیکشن ہوتی ہیں یہ سارے سب سے بڑی چیز یہ ہے کانٹرسپشن اور اس کے بعد جو ہے پیری فری میں ہم ٹرین کریں ہمارے فرس لائن جو ہوتی ہیں وومن ورکرز کہ جو ایٹ لیسٹ انیشیل جو پریگننسی ہے اس کو دیکھ کریں کہ کانٹرسپشن ایک روی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام حلال اس کو آپ ایڈوائز کریں ان کو کانسل کریں بچے پیدا کریں ہیلدی بچے پیدا کریں جو کہ آکے سے ایک ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ ڈیویل کو ڈیویرنی میں چاہوں گا کہ آپ جنرل پبلک کو ایک میسج دیجئے جو کہ ایویرنیس بھی ہو جو ساتھ میں لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کر سکیں سب سے پہلے تو بہت نیک خواہش آت ہیں کہ آپ ایک ہیلدی لائف گزارے ہیں ہیلدی لائف خالی خواہش سے نہیں ہوگی اس میں لائف پیٹرن جو ہے آپ کا لائف سٹائل اس کو موڈیفائی کرنا ہے بیلنس ٹائٹ کی بہت بات ہوئی کانٹر سیپشن کی بات ہوئی اور ایک پریونٹیو مییز ہیں کہ ہم اپنی لائف کو بل جائے کہ علاج کی طرف جائیں ہم پریونٹیو مییز جیسے سکریننگ پروگرام ہیں اس کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ جائیں سارے گورنمنٹ ہسپیٹل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارا سسٹم بہت اتنا اچھا نہیں کہ ہم لوگوں کو کال کر کر اچھا نہیں شاید ریسورسز کی میں بات کہہ سکتی ہوں یا شاید جیسے یہ سارا کچھ انٹرنیٹ اور فیسلیٹیز دیجیٹل لائزیشن جیسے ہو رہی تو شاید بھی گو ٹوئرز دیکن یہ کہ جیسے پیونٹی مہی سکریننگ پروگرام سے تاکہ ہم ہیلڈی لائف گزار سکیں ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے یہ سب کے لیے ہم اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں صحت مند زندگی ہیلتھ کے لیے پرائمری اس طرح چیزیں ہیں وہ شایئے آپ ہوتی ہیں فیمیل بچوں کو بتانے میں تو ایک تو ماں ہماری ان کو اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے اس میں کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ہیں ان کو بھی میں یہ بات کہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے آپ جس وقت بھی آپ نے ایک سپیشیلٹی چوز کی ہے تو یہ جو آپ سٹیٹکس اور گینیکولوجی ہے یہ بڑی ہارڈ ورکنگ والی چیز ہے اس میں آپ کو ہمارے ٹیچر کیا کرتے تھے کہ آپ سٹارٹس ایٹ نائٹ ایڈ ایڈ ایٹ تو اس میں آپ کو کمپرومایزز کرنے پڑتے ہیں ایک اس طرح کی ڈویلپ ریپ کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے بعد وہ آپ مسیحہ ہیں اور وہ جو ہیں آپ جو وہ لیں گے ان کے اوپر اعتماد کریں اس طرح کا کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ڈاکٹر اور جو ہمارے عوام ہے ان کو مل کے آگے چلنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں جو بیماری ہیں اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں خواتین ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جن سے فیملیز بلڈ کرتی ہیں بہت ضروری ہے ان کا خیال رکھیں گے ہم تو ہم اپنی پوری فیملی کا خیال رکھ سکیں گے اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے چاہے آپ کا پیشنٹ ہو چاہے جنرل ہلتھ کی بات ہو آپ کیر ضرور کیجئے اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیار رکھئے گا اگلی دفعہ پھر ایک نئے گسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پر ملاقات ہوگی تب تک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ